بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لون میں رکھا کیونکہ اگر میں ایسے ہی انگور کی بیل لگا دیتی تو اس میں ساری غاس وغیرہ ساتھ اکر تو وہ اس کو ڈسٹرپ کرتی انہیں تو یہ میں نے اسی لئے اس میں لگا رکھا ہے تاکہ مجھے بار بار اس کے پاس سے آکے غاس کو کاٹنا نہ پڑے اور جڑی بوٹیاں نہ نکالنی پڑے تو یہ دیکھیں ارد گرد تو غاس ہوگی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر نہیں ہوگی ہوئی اس کے اندر میں نے اچھی طرح سے پانی ڈال دیا اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں منگرے لگانے کا سب سے آسان طریقہ مولیاں آپ کے گھر آتی ہیں ٹھیک ہے نا سیلڈ کے لیے پکانے کے لیے جیسے بھی ہے اس کو دیکھیں یہ اس طریقے سے مولی کا ہم اوپر سے گرین والا پارڈ اتار دیں نا تو تھوڑا سا مولی والا پارڈ اتار گئے اور ساتھ یہ گرین اس کے پتے اتار دیں سارے اور بس صرف یہ اتنا حصہ اس کو آپ نے جو ہے نا اب یہ دیکھیں یہ جگہ خالی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو یوٹیلائز کروں تو بس اس کو وائٹ والا پارڈ سارا مٹی کے اندر کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اندر کر دینا ہے اور یہ گرین پارڈ باہر رہنے دینا ہے یہ اگ جائے گا یہ میں کناروں پر سارے پر اس طرح سے ہی ساری لگا دوں گی اور تاکہ میرا یہ جو خالی پارڈ ہے یہ سارا استعمال ہو جائے اور جو انگور کی جو جڑے ہیں اس سے اس کو جو ہے نا وہ خوراک ملتی رہے گی اور اس کی جڑوں سے اس کو خوراک ملے گی تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ پودوں کو ہمیشہ کافی سارے پودوں کو ایک ساتھ لگانا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی خوراک بنے تو انگور کی بیل سے انشاءاللہ یہ جڑوں سے اس کو خوراک کافی ملتی رہے گی اور پھر یہ ہے کہ اس کے یہ جو مولیوں کے پتے جو اگتے ہیں اس کے اوپر مونگرے اگتے ہیں یہ مونگرے اگیں گے ابھی سردیوں کے سٹارٹ میں میں اس کو نومبر کے پہلے ہفتے میں لگا رہی ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ کا مارچ میں جا کر اس کے اوپر مونگرے لگیں گے جب یعنی صحیح بہار کا موسم شروع ہوتا ہے نا اور اس پہ پھول آتے ہیں تو پھول کے اوپر پھر ظاہر ہے مونگرے لگتے ہیں یعنی پھول سے ہی مونگرے بنتے ہیں کوئی بھی سبزی ہے پہلے اس پہ پھول آتا ہے پھر اس کا پیچھے پھل تیار ہوتا ہے مطلب سبزی تیار ہوتی ہے چاہے کوئی پھول ہو یا پھل ہو پہلے پھول بنتا ہے پھر اس کے بعد سبزی یا پھل بنتا ہے اس کے پیچھے تو یہ دیکھیں یہ بس میں اس طریقے سے سارا اس میں لگا دوں گی اور پھر انشاءاللہ جب مونگرے اس کے تیار ہوں گے تو وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بھی اس کا جو ہے نا وہ لگا کے دکھا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور دروس شریف درود ابراہیمی بھی ضرور بار پر پڑھا کریں بہت برکت ہے اس کی کام کرتے ہوئے بھی تو یہ جو ہے یہ دیکھیں اس کو میں مٹی سے سارا اس کو سارا کور کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں مسابی فاصلے سے یعنی ایکویل ڈسٹنس پہ اب میں آپ کو صحیح اردو کے الفاظ بھی بولنا سکھاؤں گی گارڈننگ کے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں یہ برابر فاصلے پہ یا مسابی فاصلے پہ میں نے اس کو لگا دیا ہے ٹھیک ہے نا اور دیکھیں طریقے سے لگایا ہے اور تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ خوبصورت بھی لگیں خالی مقصد کوئی سبزیاں پھل اگانا نہیں ہوتا ہے اس کو طریقے سے لگائیں تاکہ آپ کے لون کی ڈیکوریشن بھی جو ہے نا وہ بنیں مٹی کو میں نے پہلے آل رڈی گیلا اچھی طرح سے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ مولیوں کی جو ہیں ٹہنیاں یہ میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ وائٹ کلر کا پارٹ تھوڑا سا ضرور لگانا ہے کیونکہ اسی میں سے روٹس نکلیں گی اس میں میں نے کسی قسم کی کوئی خات شامل نہیں کی ہے پہلے کبھی میں نے اس میں گوبر کی خات شاید تھوڑی سی ڈالی ہو تو ڈالی ہو لیکن اب اس میں کچھ نہیں ڈالا کیونکہ اوپر میرے جو ہے یہ دیکھیں یہ امرود کا درخت ہے ٹھیک ہے نا اس کے نیچے یہ امرود کی درخت کے اوپر میں نے انگور کی بیل چڑھا رکھی ہے تو یہ نیچے سے تو میں اس کے پتے ساتھ ساتھ کارتی رہتی ہوں تو آگے آگے وہ تیزی سے بڑے تو یہ آگے جو ہے نا وہ بڑی بھی کسی دن آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے نا ابھی تو امرودوں کے پتے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں امرود کے درخت یہ تو اس کے نیچے میں نے رکھا ہے لیکن اس کے اوپر دھوپ پوری آئے گی کیونکہ دھوپ کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ وہ اس کے اوپر سیدھی پڑے گی اس کے اوپر امرود کے درخت کی چھاؤں زیادہ دیر نہیں رہے گی کیونکہ اس کے بالکل سامنے سے سورج جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہے تو اس لیے آسانی سے یہ گروہ انشاءاللہ 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 ضرور کر جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی میں گرمیوں میں بھوسی جو ہے نا وہ گندم کی بھوسی وہ ڈال دیتی ہوں تاکہ میری انگور کی بیل جو ہے یہ اس کو پانی زیادہ دیر تک کیونکہ انگور کی بیل کو پانی زیادہ اچھا لگتا ہے تو اور اس کے پر میں بھوسی پانی ڈال کے نا وہ پر بھوسی اچھی طرح سے ڈال دیتی ہوں تاکہ زیادہ دیر اس میں نمی رہے پانی مجھے بار بار نہ ڈالنا پڑے اور مٹی زیادہ جلدی خوشک نہ ہو تو یہ دیکھیں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی بھوسی اور اس میں پتے جو مروض کے پتے خوشکو کے گرتے رہتے ہیں وہ میں اس میں سے نہیں نکالتی تو وہ بھی اپنی کمپوسٹ جو ہے نا وہ بناتے رہتے ہیں تو جو سوکھے پتے آپ کے درختوں کے پودوں کے ہوتے ہیں ان کو ضرور ضرور سنبھالا کریں وہ آپ کی بہترین ملچ بہترین کمپوسٹ اور گملوں کے آخر میں ڈال کر اس کی کمپوسٹ بنانے کے لیے بھی سب سے بہترین ہے اور گملوں میں بھی اس کو اچھی طرح سے مسل کے اور باریک کر کے تو اس میں مٹی میں مکس کر کے ڈالیں وہ بہترین کمپوسٹ ہے ملچ کے طور پر استعمال کریں بہترین کمپوسٹ ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری اپریسییشن بھی ہو اور اگر میں کہیں مسٹیک کر رہی ہوں تو مجھے اس کا بھی پتا چلتا رہے تو اول تو میں جو کام پہلے کر لیتی ہوں اور اس سے جو بھی نفع نقصان اٹھاتی ہوں تو یا میں کوئی کام نیا کر رہی ہوتی ہوں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ کوئی میں ایکسپیرمنٹ کر رہی ہوں تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں اور بس دعاوں میں یاد رکھیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے ساتھ ساتھ پتا چلتا رہے کہ میں کہاں پہ کام صحیح کر رہی ہوں اور کہاں پہ کام غلط کر رہی ہوں اللہ حافظ